اسلام علیکم ویورز ویورز میں از بیر بیگ ریل شیٹر ویزر سے آپ کے لئے حاضر خدمت ویورز میں آج آپ کو لے کے آئے ہوں جناہ گارڈن کا ایک نہایت خوبصورت گھر دکھانے کے لئے ویورز اس گھر میں یہ جو اس کا سائز ہے اس گھر کا تیس زرب ساٹھ دو بیڈروم ڈرائنگ روم کچن ٹی وی لانج بیک یارڈ ایریا اور ایک بہت بڑا سا کارپورٹ چیریا ویورز ڈبل ایگرٹ گھر ہے نیچے بھی یہ سب کچھ موجود ہے اور اوپر بھی یہی سب کچھ موجود ہے ویورز یہ اس کا آپ گرین ایریا دے سکتے ہیں ویورز یہ اس کا ایک نہایت خوبصورت سا گیٹ ویورز جیسے ہم اندر داخل ہوتے ہیں ویورز یہ ایک بڑا سا کارپورٹ چیریا اس میں آپ دو بڑی گاڑییں بڑے آرام سے پاک کر سکتے ہیں ویورز یہ اس کا سیلنگ دیکھنے ذرا اس کی ایک خوبصورت سیلنگ اس سیٹ پہ یہ ایک آیت لکھ دی گئی ہے اور اس سیٹ پہ بھی یہ کلمہ لکھ دیا گیا ہے ویورز اس سیٹ پہ یہ اس کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارا پانی کا سسٹم یہاں پہ بھی آپ موٹو بائک بغیرہ کھڑی ترسل رہے ہیں ویورز یہ ڈبل ایگنٹ گھر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈرائنگ روم کا دروازہ بہت ہیوی قسم کا دروازہ لگایا گیا ہے یہاں پہ ویورز یہ اس سیٹ پہ اس کا مین ڈور جو ہے ویورز یہ ڈبل ایگنٹ گھر ہے یہاں پہ آپ کو اجتہ سی ہم اندر جاکے تو ایک لاؤ بھی ملتی ہے اور اس کا یہ اندر سے ایک اور دروازہ لگا دیا گیا ہے ویورز وہ اس لیے کہ اگر آپ اس گھر کو کرائے پہ دینا چاہیں تو آپ کو کوئی پرائیویسی کا ایشو نہیں ہوگا کیونکہ یہ دروازہ بلکل سیپرٹ یہ علاقہ بلکل سیپرٹ ہے آپ اس کو اگر کرائے پہ دیں گے تو آپ کی پرائیویسی بلکل متاثر نہیں ہوگی ویورز یہ دیکھیں سیڈیوں کے نیچے بھی جو سپیس تھی اس کو بھی اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا ہے ویورز یہ اس کا آجاتا ہے یہاں پہ پاورڈر روز ویورز نہائیت خوبصورت اور ہیوی قسم پہ دروازہ ویورز فلی لکڑی کا دروازہ جس میں شیٹ نہیں ڈالی گئی ہے یہ دروازہ جو مین دروازہ لگایا گیا ہے یہ فلی سولیڈ دروازہ فلورنگ کی بات کریں تو ایک مختلف قسم کی ٹائل لگائی گئی ہے نہائیت جازب نظر خوبصورت قسم کی ٹائل جیسے ہی مندر داخل ہوتے ہیں آپ کو یہاں ملتا ہے سامنے دو کمرے یہ ٹی وی لانچ کا آریا جو میں دیکھیں سامنے ایک نہائیت خوبصورت سی میڈیا وال بنائی گئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیلنگ پہ اتنی ہی امدگی کے ساتھ کی اس سیٹ پہ آجاتا ہے اس کا کچن یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کچن کا اس پر دروازہ لوں یہ دام کیا پہ advert یہ کا کچن بہت سکر schools رویہ اس کی فلورنگ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے والی cabinet کانٹر國家 اور اس کو اس کی اوپر والی cabinet اس دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت قسم کا یہ کچن سمپک اور امدہ پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ساری ایسی سریز کے ساتھ یہ موجود آپ کو جگہ ملے گی اور اس سائٹ میں بھی بس اس کا آجاتا ہے یہ ڈرائنگ روم بہت خوبصورت ڈرائنگ روم بہت اچھی اپلورنگ کے ساتھ ڈرائنگل کا بھی مین دروازہ جو ہے بلکل ساللڈ ڈکڑی کا بنایا گیا ہے اس کے سیلنگ بھی آپ ملحظہ کیجئے یہ ساتھ دیوار میں خوبصورتی بنا دی گئی ہے اس میں آپ جو مرسی چھوٹی چھوٹی خوبصورت سی چیزیں آپ اس کے رکھ سکتے ہیں پھر جس کے بعد بھی ہم چلتے ہیں اس کے کمرے کی جانب اور دیکھتے ہیں اس کے کمروں میں کیا کچھ موجود ہے یہ اس کا خوبصورت سا کمرہ یہ دیکھیں یہ فلور تھوڑا سا چین کر دیا گیا ہے ٹائل یہاں پہ دوسری تھوڑی سی ٹائل ہے اور یہاں پہ تھوڑی سی مختلف قسم کے ٹائل لگا دی گئی ہے یہ سامنے آپ کو دوک یہ خوبصورت سی مشنے دلاتی ہے یہاں بڑی سی علماری آپ کو ایک مل جاتی ہے اور یہ اس کا گوز واش روم اس کی جو ٹائل ہے وہ حد تک لگی گئی ہے جو اس کی خوبصورتی میں ہو اور اضافہ کریں گے اب ہم چلیں گے اس کے دوسرے کمرے کی جانب یہ اس کا دوسرا کمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بڑی سی علماری آپ کو مل جائے گی اور یہ ادھر آپ کو اس کا واش روم اس کا بیک یارڈ ایریہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا بیک یارڈ ایریہ آج ادھر سامنے دو نل دے دیئے گئے ہیں ادھر آپ لانڈری اپنے یہاں کرنا چاہیے تو لانڈری اس سیٹ ڈاپ کا گیزر آ جائے گا ابھی گیس موجود نہیں ہے اس گھر میں باقی ساری سے بھلتے ہیں مویسر ہیں یہ اب ہم سے نہیں گئے اس کے اوپر والے پورشن کی جانے اور دیکھتے ہیں آپ کو یہ سیڈیو بین ہے خوبصورت کاربل اور یہ سائیڈ بیس ٹیل کی ریلنگ لگا دی گئی ہے یہ جیسے ہی ہم پر پہنچتے ہیں تو یہ دائن طرف آپ کو اس کا ٹیرس ملتا ہے ٹیرس سے پہلے آپ کو دیکھا دیتا ہوں میں یہاں پہ ایک آپ کو اس کی ایکسٹرا کیبنٹ مل جائے کی کافی بڑی اور یہ ایکسٹرا واش روم بھی آپ کو ایک مل جاتے ہیں یہاں پہ ہے اس کو اگر آپ ٹیرائنگ روم کے ساتھ ایسے بیڈروم روز کرنا چاہے تو یہ اس کے لئے مویسر ہے یہ اس کا خوبصورت سا جو ہے پیرس آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سی این سی کٹنگ والی بہت ہیوی قسم کی جو ہے یہ ریلنگ لگائی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سیڈ پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ادھر اس کا ڈرائنگ روم اگر یہ آجاتا دیکھیں آپ اس کا ڈرائنگ روم آجاتا ہے وہ اس سیڈیاں دوبارہ اوپر جاتی بھی اس کا ڈرائنگ روم میں آپ کو دوبارہ اچھی دریقے سے دکھا دیتا ہوں اندر ایک دفعہ میں خوبصورت سیلنگ کے ساتھ وہ جو میں نے بھی آپ کو بات سم دکھایا وہ اس کے ساتھ بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں اگر آپ اس درمیان والی جگہ میں پارٹیشن کر سکتے ہیں اور اس کو ایزے الگ ایک کمرہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آجاتا ہے اس میں ٹی وی لون کے اریا ویورڈ نے ہائیت خوبصورت قسم کی آپ کو یہاں پہ میڈیا وال اور یہ پوری دیواز کو وال پیپر لگا کر بہت خوبصورت بنا دیا گیا ویورڈ اسی طرح یہ سامنے دو کمرے اور اس سیڈ پہ یہ کچھن آجاتا ہے اس کا کچھن دکھا دیتا ہوں پہلے میں آپ کو اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کا خوبصورت سا کچھن اگر آپ اس کے کمرے بھی دکھ لیتے ہیں یہ اس کا پسٹ بیڈروم یہ دیکھیں کافی خوبصورت سا لیتے ہیں یہ اور ایک بہت بڑی علماری یہاں بھی موجود اور اس کا یہ اس واش روم اس کے دوسرے کمرے کی جانب اس کے دوسرے کمرے آجاتا ہے اس سیڈ پہ بھی یہ بڑی سی اگماری اور یہ آپ کو اس کا خوبصورت سا ایک واش روم واش روم میں ٹائز جہاں ساری وہ چھت تک اور چھت میں اس کا ایگزاست کنسیڈ ہے جو کہ بہت بھلا معلوم ہو رہا ہے اب ہم چلیں گے اس کے چھت کی جانب اور دیکھتے ہیں اس کی چھت پہ کیا کچھ موجود ہے ہم پہنچ جائے ہیں اس کی چھت پر یہاں پہ تھوڑی سی سپیس آپ پھومنٹی میں دی گئی ہے اب ہم چھت پہ آ جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کا ایک سرونٹ روم بھی دیا گیا اوپر سامنے آپ کو بڑا سا سمنٹیڈ واٹر ٹینک ایوز اس کا سرونٹ روم ساتھ اس کے واشتوں بھی موجود اور یہاں پہ چھتی سی کیبنٹ بھی دے گئی ہے ایک نہایت خوبصورت گھر بہت مناسب پیسوں میں بہت کھولی روڈ کے ساتھ ایوز یہاں پہ آپ کو اس گھر میں جو لکڑی کا گام ہے وہ بہت عبدگی کے ساتھ ٹائل ورک بہت پیارا کیا گیا ہے غرض ہر چیز کو فنشنگ کا بہت خیال لکھا گیا اور بہت اچھی قسم کے چیزیں اس گھر میں استعمال ہوئی ہیں ویورز مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی میری اس ویڈیو پر لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنی آراز سے آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ ویورز اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ کہ اللہ departments assim מww موسیقی